موسیقی اسلام علیکم ناظرین زیک ٹی وی میں خوش آمدید یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ حکومت کے ادارے پٹے پر لیز پر دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ پوری سندھ حکومت کو ہی پٹے پر دیا گیا ہے اور غیر متعلقہ لوگ جو نہ وہ وزیر ہیں نہ مشیر ہیں مگر وہ سارے سسٹم کو چلا رہے ہیں ہم مختلف اداروں کے حوالے سے بات کرتے آئے ہیں اور آج ہم اہم ایشو کے حوالے سے بات کریں گے کہ سندھ حکومت کو کینیڈا سے بیٹھ کر اور یہاں سے بیٹھ کر چند مقصود گروپ جو ہے وہ چند مقصود لوگوں پر مشتمل جو گروہ ہے وہ اس سسٹم کو کس طرح سے چلا رہا ہے جی ہاں ہم بات کریں گے ایک طرف تو ہے امنی گروپ اور دوسری طرف ہے سیٹ یونس یہ دو جو ہیں گروپ ان کے جوائنٹ وینچر سے ہی سندھ حکومت کی معاملات چلائی جا رہے ہیں اور خاص طور پر پورے کراچی کے جو معاملات ہیں وہ ان کے سپرد کیے گئے ہیں لگتا اس طرح ہے کافی سالوں سے یہ سسٹم چلایا جا رہا ہے امنی گروپ کے ہم بات کریں تو انور مجید صاحب ان کو ہیٹ کرتے ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں انور ایجی مجید وہ امنی گروپ کو ہیٹ کرتے ہیں اور امنی گروپ کے نیچے جو ہیں دیگر افراد وہ رکھے گئے ہیں جو اس سارے سسٹم کو دیکھتے ہیں نیچے ان کے جو پی ایس ہیں ایجی مجید کے تیمور ڈوم کی وہ سارا سسٹم جو ہے چلا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تیمور ڈوم کی کو زلہ کورنگی اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ ہیں ان کا وہ ہے زہیب اس کے اگر نیچے ہم آجائیں سسٹم جو ہے بنائے ہوا ہے سردار موزم ہے حیدر راجپر ہے اور بلال بنگالی یہ بلال بنگالی جو ہے مین زہیب کا جو ہے فرنٹ مین ہے یہ سسٹم چلاتے ہیں دوسری طرف اگر ہم آجائیں سیٹ یونس جو اس وقت کینیڈا میں ہیں جو مختلف مقدمے بنے تھے اس کے دوران وہ ملک سے فرار ہو کر کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیٹ یونس صاحب کیونکہ جو اوقات ہوتے ہیں یہاں پر اگر دن ہے تو وہاں پر رات ہوتی ہے اس لیے وہ ساری رات جاگتا ہے اور یہاں پر پاکستانی جو ٹائم ہے وہ دن کا ہوتا ہے تو سارے معاملہ جو ہیں ٹیلی فون کے ذریعے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلاتے رہتے ہیں اور ان کے جو خاص منظور نظر ہیں وہ ہیں محمد علی شاہ اور محمد علی شاہ کے ساتھ جو ڈپٹی کمیشنر رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے میمبر کیٹی اے کے طور پر ان کی پوسٹنگ کرائی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ معاملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ بورڈ آف ریوینیو کے سیکشن افسر ہیں اماد چاچڑ یہ لوگ ہیں جو سیٹھ یونس کے ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں یہ مشرقہ ان کے ایجنڈا مشرقہ ہوتی ہے دونوں جو اگر بات کریں اومنی گروپ کی یا سیٹھ یونس کی ان کے فیلڈ جو افسر ہیں وہ ہے علی حسن بروہی جو زمینوں پر قبضے کراتے ہیں جو جالی کھاتے بنواتے ہیں جلا ویسٹ ہو گیا ایسٹ ہو گیا وہاں پر ان کا جو اثر سوک زیادہ ہے اور جتنے بھی زمینوں کے معاملات ہیں وہ خود ہینڈل کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے سنہ حکومت کے افسران کو کہ ان کے معاملات پر مداخلت نہیں کرنی ہے اور جس طرح یہ چاہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے محمد علی شاگی ہم بات کریں گے جو ڈپٹی کمیشنر ایسٹ رہا ہے اور اہم جو ہے ان سارے سسٹم کا کارندہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کا بھی جو سارا فرنٹ بین تھا جو ان کو زمینیں جالی طریقے سے غیر قانون طریقے سے دینے والے یہ محمد علی شاہ ہیں اس وقت محمد علی شاہ کو کیڈی میں میمبر کو طور پر رکھا ہوا ہے محمد علی شاہ چارج لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس لیے کہ انہوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جو آصف میمن جو ڈی جی کیڈیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے اس کے بعد یہ یہ چارج لیں گے یہ عدالت کے اندر جو معاملات گئے سپریم کورٹ نے بھی پوچھا ایک ہیرنگ کے دوران کہ یہ کراچی کو ابھی تک کینیڈا سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہے جس پر ڈی جی کیڈیے آصف میمن صاحب نے کہا کہ جی بالکل وہاں پر تو ہے مگر یہاں پر بھی کچھ قارندے محمد علی شاہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ موجود ہیں جو ڈسٹرپنس کر رہے ہیں سندھ حکومت نے تو اپنی طرف سے آصف میمن کو عہدے سے ہٹا دیا تھا مگر سپریم کورٹ نے ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اور اس وقت وہ ڈی جی کیڈیے کے طور پر بھی اپنے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یہ تو کہ سپریم کورٹ کے معاملات اب محمد علی شاہ نے انٹی کرپشن میکمہ انٹی کرپشن جو پورا اس وقت فال نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مگر کیڈیے کے اندر روزانہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کا جو اہم جو کام کرتا ہے انٹی کرپشن ایسٹ زون کے اندر جو ہیں وہ ہیں امین بھٹی جو خود ایک نان ٹیکنیکل ہیں سیکشن آفیسر ہیں مگر اس ساری ٹیم کا کارن دے کے طور پر وہ اپنی جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہا ہے اور کیڈیے پر آئے دن چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کسی جگہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی مگر کیڈیے کے اندر کاروائی ضرور ہوتی ہے روزانہ چھاپے بھی ہوتے ہیں تاکہ ڈسٹرپ کیا جائے سسٹم کو اور اس کی جگہ محمد علی شاہ کو رکھا جائے کیونکہ کیڈیے کی اتنی زمین ہے اربو روپے کی خاص طور پر کلفٹن کی ہم بات کریں وہ ہتھیانے کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ کاروائی کی جا رہی ہے اومنی گروپ کے جو ملازم ہیں اور ایجی مجید کے جو پرسنل سیکٹری ہیں تیمور ڈوم کی وہ گزشتہ تین سالوں سے اربو روپے کی زمین جو ہے وہ انہوں نے خرید و فروقت کی ہے اور ہزاروں ایکر زمین جو ہے وہ جالی خاتے بنائے گئے گبزے کیے گئے وہ جو وہاں کے مختارکار ہیں وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر سب کو استعمال کیا گیا اور محمد علی شاہ کی بھرپور جو ان کی سپورٹ رہی ہے اس کے بعد یہ سارے جو ہے میگا فرارڈز ہوتے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ڈوم کی گینگ کی تیمو ڈوم کی کی ایٹیم کے اہم کارندے جو ہم نے بتایا بھی سے ہی زہیب ہیں حیدر راجبر بلال بنگاری اور بدکسمتی مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایم پی اے کے ہوتے پر جب انسان رہتا ہے اور ایک مجھے تو لگتا تھا کہ بہت اچھے انسان ہیں ایم پی اے سابق ایم پی اے تارک آرہی صاحب وہ بھی اس سارے سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں جالی خاتے اور سارے معاملات جو ہے اس کی ہم بات کریں گے یہ جو خالد فتو کا جو بھانجا ہے زہیب خالد فتو ابھی اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اور انہوں نے بھی اربو روپے کی زمین بیچی تھی اور اب بھاگے ہوئے فرار ہیں یہاں سے ملک سے ہم بات کریں گے راجبر کی حیدر راجبر صاحب وہ مختلف ایرلائنز میں بھی کام کر چکے ہیں جیلی ویزوں کے چکر میں جیل بھی کار چکے مختلف ان پر ایفائرز بھی داخل ہو چکی ہیں ظلہ غربی میں ان کی جو بدماشی اور بلیک میلنگ ابھی ادھا پر ہے بلال بنگالی بھی دھومکی گینگ کا ایک نیا کارندہ ہے ماضی میں ایک معمولی ترین قبضہ خورتا اور ظلہ غربی کے علاقے سرجانی میں سب سے بڑا ڈان بن گیا ہے اور ڈان ان سے بڑھ کے کہا جاتا ہے کہ کوئی زمینوں کے قبضے پر معاملے بھی نہیں ہے بلال بنگالی تیمور دھومکی کے عشیرواد سے آج کل ظلہ غربی میں ہونے والی انٹی انکروچمنٹ آپریشن کا بھی انچارز بنا ہوا ہے یہ ایک لمحہ فکر ہے تارک آرہی صاحب کی ہم بات کریں بیپوس پارٹی کی ایم پی یہ بھی کراچی میں لینڈ بافیا کے سسٹم کا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں بتایا ہے ہمیں ذرائع نئے کے زمینوں کی جو ایکسچینج کی سائنس کے ماہر جانے جاتے ہیں یہ جو کہ ایک سراسر سریعن غیر قانونی عمل ہے اور حالی میں سرجانی ٹاؤن میں تین ایکڑ کی ایک کمتی زمین پر قبضہ کیا اور دہے بند مراد زلہ گربی میں تین سو اکڑ اور زلہ کے مہنڈی میں چار سو پچاس اکڑ یہ زمین جو ہے ان کے قبضے میں ہیں اور ان کا فرنڈ من جو ہے بتایا جاتا ہے کہ شوکت آ رہی ہے محمد علشاء کی گینگ کی ہم بات کریں محمد علشاء ایک ایک سپی سی ایس آفسر ہیں اور مختلف ازلا میں ان کی ایز ایڈپٹی کمشنر یہ فرائض سرانجام دے چکے ہیں اور اس طرح سے مختلف جو ہے بیریہ ٹاؤن کے بھی پیش پیش رہے تھے بیریہ ٹاؤن کو بنانے میں ان کو جالی زمین ہے غیر قانونی جتنا بیریہ ٹاؤن ہے بنا ہوا وہ سارا غیر قانونی کاموں میں ان کی جو محارت جو ہے وہ محمد علشاء کی لی گئی ہے پنک ریزیڈنسی سمیت چھے نیب کے مقدمات ہیں اور زلہ ملیر میں سپریم کورٹ کے تحت جو ورٹس کمیشن کی حکم پر ان کو ناہل بھی قرار دیا گیا تھا مگر بدکسمتی کی بات ہے کہ پھر ان کو پوسٹنگز دی جاتی ہے اور جیف جسٹس گلزار صاحب جیف جسٹس پاکستان وہ کئی بار اس پر غصے کا اظہار بھی کر چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ خود پوسٹنگز لیتے ہیں مگر ان کے جو چہیتے افسران ہیں وہ پوسٹنگز لیتے ہیں بدکسمتی کی بات ہے کہ گریٹ بیس کا جو سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن ہے سمی سمی سری کی صاحب وہ بھی مرید ہے محمد علی شاہ کا اور وہاں پر وہ جو ہے حاضری بھراتے ہیں جس طرح سے محمد علی شاہ بولتے ہیں اس طرح سے وہ کرتے ہیں اور صرف ایک ان کے پاس گدر سنگی ہے وہ ہے پیسے کی سیٹھ یونس قدوائی جو مختلف مقدمے بنے تھے اس میں جو اہم سیاسی شخصیت ہیں ان کے اساسوں میں بھی ان کا جو ہے پارٹنر ہے کافی جو ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں بھی یہ ان پر مقدمہ ہوا تھا یہ ملک سے فرار ہو گئے بھی کنیڈا میں ہیں اور اس کا جو اب خاص فرنڈ میں ہیں وہ خالد یوسفی یہاں پر تو موجود نہیں ہے سیٹھ یونسا مگر ان کا کام خالد یوسفی سنبھالتا ہے اور ان کے بھی جو اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں جن میں ممن سلام اور شبیر بمبارڈ یہ بھی سیٹھ یونس کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے مشتر کا کارندہ بھی ہے تمام اس گینگ کا اور اب بات کرتے ہیں ہم اس کی علی سنبروئی کی اس پر تو کتنے مقدمے درج ہو چکے ہیں یہ قبضہ خور کے نام سے مشہور ہے انہوں نے پیسے کمانے کے بعد ایک سیاسی جو ہے ساکھ رکھنے کی وہ کوشش میں ہے کہ کس طرح سے سیاسی ساکھ رکھی جائے کیونکہ زلاویسٹ کے اندر جو اس وقت ڈیٹی کمشنر تھے انہوں نے کافی انہوں نے خط لکھے تھے اور پچیس ہزار ان کی انٹریز جو ہے وہ کینسل کرنے کی درخواست کی تھی خط رٹن میں لکھا تھا یہ تمام جو ڈاکومنٹ سے انہوں نے رٹن میں دیئے تھے اور کہا تھا کہ علی حسن بروئی قبضہ مافیا کا سرگناہے سربراہے انہوں نے جالی خاتے بنوائیں ان کے خلاف کاروئی کی جائے یہ تمام ڈاکومنٹ جو موجود ہیں ہم اپنے ناظرین کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ قبضے کیے جا رہے ہیں جو اس وقت کے ڈیٹی کمشنر کے لیٹر کے مطابق دے مراد دے سرجانی دے تیسر دے حلکانی دے حب ناگن منگو پیر بجار بھٹی دے جام چاکرو یہ اس تمام دیوں میں ان کے جالی انٹری سی جس کو کینسل کرنے کے حوال سے اس وقت کے ڈیٹی کمشنر نے خات لکھا تھا اور اس کے مطابق خط کے مطابق داخلہ نمبر دو پر بہتر اکڑ داخلہ نمبر دس پر پھنتالیس اکڑ زمین جو ہے الارٹمنٹ یہ مشکوک ہے انٹری نمبر گیارہ پر چون اکڑ انٹری نمبر بارہ پر تینتیس اکڑ انٹری نمبر پندرہ پر بتیس اکڑ انٹری نمبر سولہ میں سولہ اکڑ اور اس کے ساتھ ساتھ دے بند مراد میں انٹری نمبر سترہ میں چھپن اکڑ انٹری نمبر اٹھارہ میں ساٹھ اکڑ دے سرجانی میں انٹری نمبر آٹھ میں بیس اکڑ کی الارٹمنٹ جو ہے وہ مشکوک ہے دے تیسر میں انٹری نمبر تیرہ میں بیس اکڑ دے سرجانی میں انٹری نمبر آٹھ میں بیس اکڑ اور اس کے ساتھ ساتھ حلکانی انٹری نمبر بارہ میں تیس اکڑ جالی الارٹمنٹ ہے اس کو رد کیا جائے یہ کہا تھا اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے دے بند مراد میں انٹری ایک سو اٹھاور میں چھپن اکڑ دے حب میں انٹری نمبر تین میں ستاور اکڑ دے ناغن میں انٹری نمبر اکیس میں اٹھالیس اکڑ دے ناغن میں انٹری نمبر ایک سو گیارہ اور ایک سو سنتیس میں پچیس اکڑ دے منگوپیر میں انٹری نمبر ایک سو سولہ میں بتیس اکڑ اور انٹری نمبر ایک سو بیس میں چالیس اکڑ زمین مشکوک ہے غیر قانونی ہے جالی ہے ریکارڈ کے مطابق دے بند مراد میں انٹری نمبر اٹھارہ میں بیالیس اکڑ دے بجار میں انٹری نمبر دو سو پچانوے میں سولہ اکڑ اور انٹری تین سو پندرہ میں سولہ اکڑ مشکوک ہیں جالی ہیں علی حسن بروہی کے لیے کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق دے بند مراد میں انٹری نمبر دے بجار اٹی میں انٹری نمبر تین سو بیالیس میں سولہ اکڑ دے منگو پیر میں انٹری نمبر ایک سو بیاسی میں اٹھالیس اکڑ دے جان چکروں میں انٹری نمبر آٹھ میں ساٹھ اکڑ جالی ہے اور ان زمینوں پر علی صنبروئی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور قبضہ چڑھانے کے حوالے سے بھی سفارش کی گئی ہے دے حلکانی میں انٹری نمبر چار سو اناسی میں پچاس اکڑ دے بجار بٹھی میں انٹری نمبر اکیس میں بیس اکڑ زمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سروی نمبر سترہ اٹھارہ تریسٹ پچاسی اور پچاس میں بھی محمد یونس کے نام پر چوالیس اکڑ جو ہے راضی ہے دے بجار بٹھی میں محمد بکش غلام شبیر کے نام پر علاٹ کی گئی چوبیس اکڑ بھی جالی کھاتے ہیں وہاں پر دے بجار بجار بٹھی میں سورہ ولد مطاروں کے نام پر بائیس اکڑ شوکت ولد حارون کے نام پر بتیس اکڑ لکھانوں ولد خدانوں کے نام پر سولہ اکڑ زمین جو علاٹ کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے دے بجار بٹھی میں سروی نمبر بیاسی تریسی اور ستاسی میں محمد ابراہیم ولد عبدالجبار کے نام پر چودہ اکڑ زمین کی علاٹمنٹ جالی ہے دے بجار میں قادر بکش ولد لونگ خان کے نام پر بتیس اکڑ دے تیسر میں بکشل ولد عبدالگفور کے نام پر چھ اکڑ دے تیسر میں سورہ ولد مطاروں کے نام پر سولہ اکڑ دے پہائی سروی نمبر ایک سو باسٹھ میں عبدالعطیف گبول کے نام پر چوبیس اور سروی نمبر ایک سو تریسٹھ میں عبدالحمید زمین ان کی علاٹ بن غیر قانونی ہے دے پہائی سروی نمبر ایک سو پینسٹھ میں خمیسوں کے نام پر بیس اکڑ سروی نمبر ایک سو چھاسٹھ سورہ ولد مطاروں کے نام پر تیس اکڑ سروی نمبر ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو بہتر ایک سو پچھتر ایک سو اسی میں غلام مصطفیٰ ولد فقیر محمد کے نام پر ستر اکڑ سے زائد زمین غیر قانونی ہے جالی ہے اور اس کو رد کیا جائی ہے اس وقت کے ڈپٹی کامیشنر کے جو ہے وہ ڈیمارکس تھے یہ اور بھی ایک طرح معاملات ہیں کہ یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں کہ جس میں کس طرح سے زمینوں کی بندرباد کی جاتی ہے کس طرح سے یہ گنگ جو ہے وہ کام کرتا ہے یہ تمام معاملات جو ہے اس میں دکھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے خاص قارندوں میں ڈی سی ویسٹ زینل عبدی ننساری ڈی سی ایسٹ آصف جا صدیقی ڈی سی کورنگی سلیم اللہ اوڈھو آہ شامل ہیں یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تمام جو افران ہیں ان کو رکھتے اور اپنے پھر ان کے جو کام ہوئے جائز یا ناجائز وہ کرواتے ہیں رکھواتے ہیں اس لیے اس لیے سندھ حکومت کو کہا گیا ہے کہ اومنگ گروپ آہ اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹھ یونس اینڈ کمپنی یا ان کے گروہ کا کوئی بھی کام ہو وہ نہیں رکنا چاہیے اور ان کو رکنے کے لیے کسی بھی صوبائی وزیر کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کے کام میں کوئی مداخلت کرے کسی بھی صوبائی وزیر میں حتیٰ کہ چیف پنیز سندھ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے کام میں مداخلت کر سکے ان کا کام روک روک سکے تمام یہ معاملات ہیں ہم امید کرتے ہیں بار بار امید اس لیے کرتے ہیں پیپس پارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے کہ وہ نوجوان چیئرمن ہیں ان معاملات کو دیکھیں پورے سندھ کو پٹے پر دیا گیا ہے سندھ حکومت کو پٹے پر دیا گیا ہے اگر پٹے پر ہی دینا ہے تو پھر میرے خیال سے ایک مرتبہ پھر ہم کہیں گے کہ پھر صوبائی وزیر اور مشیر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ان لوگوں کے حوالے تمام چیزیں کی جائیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ بدرامی کا باعث بھی ضرور بنتے آرہے ہیں اور بن رہے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے پارٹی چیئرمن بھی نوٹس لے ان چیزوں گا اور خاص طور پر دوسرے جو ادارے ہیں ہم تو یہ دوسرے پروگرام میں بات کریں گے یہ ریپورٹ بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ سیویل ایویشن آتھارٹی کی مین شاہر افیصل پر زمین پر قبضہ ہوا ایفائر مقدمات درجوے ہیں اور مختلف ملزمان جو بھی زمانتوں پر ہیں مقدمات ہوتے بھی ہیں اور اس حوالے سے تو جو عسکری قیادت ہیں انہوں نے خود نوٹس لیا اور پیش رفت کی اور اس کے بعد یہ مقدمات درجوے ڈائریکٹر جنرل ہے جو ہیں سیویل ایویشن آتھارٹی انہوں نے کوششیں کی اس کے بعد یہ مقدمات درجوہ تاکہ چیزوں کو روکا جا سکا اور اسی طرح سے جہاں پر بھی دیکھیں گے زمینوں کے جو معاملات ہیں ان کو رکنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ ساری جو گینگ ہے وہ ڈم کی گینگ ہو گئی محمد علی شاہ ہو گیا علی حسن بروی ہو گیا یہ تمام جتنے جو جو گینگ ہے ان کی مشرکہ ہی کاروائی ہوتی ہے یہ جوائنٹ وینچر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اداروں کو چاہیے کہ ان کو روکیں اگر وہ غلط کام کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں مزید تفصیلات آگے والے پروگرام بتائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ